خداون یسو مسیح کے عظیم پاپرکر زندہ جلالی نام میں میں آپ کا بھائی ایڈر شہباز بلا ہوں آپ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کی اندرمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو اس پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں اور آج ہمارے سال خدا کے کلام کی خدمت بزرگ خادم ریفرنٹ انرل رحیم صاحب پیش کریں گے اس سے پہلے کہ ہم خداون کے عظیم خادم سے کلام سنیں میں بائی چونسل پریم صاحب کو اداع دوں گا تاکہ خداون کے خادم کے لئے اور خدا کے کلام کے لئے دعا مانگے تاکہ خداون کا کلام ہم سب کی زندگی میں اثر کرنے والا ہو میں تیرہ شکر ادا کرتا مذرم آئندہ شکر ادا کرتا خدا جن کے دلوں میں تیرہ دات دالا اور تمہیں استعمال کر رہا ہے اپنے کھیت میں میں تیرہ شکر ادا کرتا خدا یہ تیری مesaیت میں یہ تیرا رحم ہے خدا ہوں کے میں تیرہ دنیا سے لگ کر لیا تیرہم میں چن لیا تو نے میں مقدس قوم میں شامل کیا میں تیرا شکر ادا کرتا آج بھائی قادم کو بزرگ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا وہ نہ بولے بلکہ خدا دوس میں ہو کے بولے اور بھرے بازل کی طرح اسمحال کر خدا اور روحوں کو تیرے بازلانے والا بنجے خدا میں تیرے سامنے اللہ کرتا ہوں جو تو کلام ناظر کرنا چاہتا اپنے کلام کو ناظر کر خدا اور تو میں سکھا اور خدا تو میں تربیت کر اپنے کلام کی وسیلہ سے اور خدا تو نصیت کر اپنے کلام کی وسیلہ سے اوہ خدا تو اپنے کلام کو نازل کر خدا مندر اوہ خدا میں تیرے سامنے منت کرتا بھائی حضور کو تیرے ہاتھوں میں دیتا خدا مندر تیرا مساہ میں سکھائے سننے والوں کو تیرا مساہ سکھائے اور خدا سننے والے باعث سے برکت ہو جائے خدا مندر اس کلام کے وسیلہ سے خدا مندر آج تمہیں واقعی برکت دے خدا مندر اور خدا میں تیرے سامنے منت کرتا ہوں تاکہ خداوندہ ہم تیرے کلام کو سنیں تری آواز کو سنیں اپنے دلوں کو سخت نہ کریں بلکہ خوشی سے حلیبی سے تیرے کلام کو قبول کرنے والے بنے خداوندہ اپنی زندگیر تجھے دے دے خداوندہ تیرے مدد چاہتے خداوندہ مانکہ ترنیجی بٹنے والے خداوندہ اس مسیح کے نام سے آمین آمین اب میں خداوندہ کے خادم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کا زندگی بخش کلام اب سبوں کے لئے اور ہمارے لئے اور اپنی نسیح کے لئے پیش کریں خداوندہ سمسی کے نام میں تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو میں خداوندہ سمسی کے نام سے اسلام پیش کرتا ہوں اور آج ایک بڑا سپیشل سا مظلوم ہے جو با موقع باطن پاکستان کے شہریوں کے لئے ہیں اور بے شک باہر کے لوگوں کے لئے بھی وہ بابرکت باتے ہوگی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آج چودہ اگست ہے اور چودہ اگست پاکستان کا یوم پاکستان کی طور پر منیا جانے بڑا بڑا اہم دن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم یوم پاکستان کے بارے میں بھی کچھ بات کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم بائبل مقدس میں سے ازادی کے صحیح بانو پر سمجھیں بے شک پاکستان کو ازاد ہوئے اکتر سال ہو گئے ہیں آج ہم ساتھ ساتھ پاکستان کی ازادی کے بھی بات کریں گے اور اسے بڑھ کر اس ازادی کے بارے میں سیکھیں گے جس کی بات خدا ان کا کلام کرتا ہے ازادی کے مسمون کو شمجھنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے اگر ہم اس کے متضاد لفظ کی طرف جائیں جیسے کہ ازادی کا متضاد لفظ غلامی ہے اور میرے خیال میں اگر ہم غلامی کو سمجھیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ صحیح دور پر ازادی کے مفہم کو سمجھ جائیں گے یعنی یوں سمجھئے کہ جس کو رابطہ پتا ہے وہ دن کی حیمیت جانتا ہے اور جو پنجرے میں بات آیا وہ جانتا ہے کہ پنجرے کے باہر کیا ہوا آگرتا ہے سو ازادی کے مسمون کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں بس کی مینن کو جاننے کے لیے غلامی کی بات کرتے ہیں غلامی کیا ہے یہ لفظ بڑا عام سا ہے غلامی غلامی کا بڑا ساتھا سا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی قوم یا کوئی قبیلہ ذہنی طور پر جب کسی دوسری قوت کے زیر اثر ہو یا زیر اختیار ہو اور کسی دوسرے کی مرضی کے تابعے کا زندگی بگزار رہا ہو مطلب یہ ہے کہ اس کے خیالوں پر اس کے جذبات پر کسی دوسری قوت کا کنچر ہو تو اس کا مطلب ہے وہ شخص دوسرے کی غلامی میں ہے یہ ہے غلامی کا ساتھا سا مطلب جب انتہ دوسرے کے زیر اثر اور زیر اختیار ہو اب غلامی کی کئی اقسام ہیں مثلا میں چار قسم کی غلامی کی بات کروں گا نمبر ایک ہے قومی غلامی نمبر دو ہے کسی آدمی کی غلامی نمبر تین ہے گناہ کی غلامی اور وائبل مقدس کے مطابق چوتھی غلامی ہے شریعت کی غلامی اس کو باری باری شیفنے کی کوشش کرتے ہیں قومی غلامی قومی غلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کی غلام رہی ہو مسرد بلیس رائی چار سو تیس سال تک مصر کی یعنی مصریوں کی غلامی میں رہی اور برے صغیر کے اوپر برطانیہ کا یعنی گوروں کا پورا ایک سو سال گمزہ رہا اور یوں ہندو اور مسلمان قوم یہ دونوں پڑی قوم ہیں گوروں کی غلام رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی غلامی جب کوئی ایک یا دو قوم ہے کسی دوسری قوم کی غلامی میں رہی اس کو تک قومی غلامی کہتے ہیں دوسری غلامی ہوتی ہے جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کا غلام ہو اگر ہم تاریخ میں جائے تو لوگ لوگوں کو خریدتے تھے اگر کسی کو خرید لیا جاتا تو وہ جو خریدار ہوتا وہ دوسرا اس کا غلام ہوتا کیونکہ اس نے اس کی پیمنٹ نہیں ہوتی اور وہ غلام اس وقت کا غلام رہتا ہے جب تک اس کا خریدنے پر اس کو ازاد نہ کر دیتا لیکن بائبل مقدس میں شریعت میں کچھ چھوٹا سا فرق تھا خدا نے ابن اسرائیل کو شریعت دی تو ان کو یہ کہا کہ اگر کوئی ابرانی غلام تم خریدو اب اس کو سیکھنے کے لیے میں چاہتا ڈائریکٹ ہوں پر سے پڑھنا چاہتے ہیں خرود کی کتاب کا اکیسوہ ماہ پہ اس کے دوسری حج سے میرے پیارے بھائی پرویز بنیں گے اگر تو کوئی ابرانی غلام خریدے تو وہ چھے برس خدمت کرے اور ساکھے برس مفت آزاد ہو کر جاتا ہے چھے برس تک تو ابرانی کو تو غلام رکھنا ہے تنجوی ساکھا برس ہے جو کو علاو کر دیتا ہے ہاں جی اگر تو اکیلا آیا ہو تو اکیلا ہی چلا جائے اور اگر بی آیا ہو تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے اگر اس کے آقا نے اس کا بیاد کرایا ہو اور اس عورت کے اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی ہو تو وہ عورت اور اس کے بچے اس آقا کے ہو کر رہے اور وہ اکیلا چلا جائے پر اگر وہ غلام صاحب کہہ دے کہ میں اپنے آقا سے اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہوں میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا تو اس کا آقا اسے خدا کے پاس لے جائے اور اسے دروازہ پر یا دروازہ کی چوکٹ پر لاکر ستاری سے اس کا کان چھی دے تب وہ ہمیشہ اس کی حلمت کرتا رہے گا اب یہ جو بات پڑی گئی ہے یہ شریعت میں خدا نے غلاموں کے لئے شریعت دی اگر کوئی غلام چاہتا ہے کہ میں نے زندگی پر غلام رہنا ہے میں نے نہیں آزاد ہونا وہ پسند کرتا ہے غلامی ہی پسند کرتا ہے تو پھر اس کے لئے یہ طریقہ کار ہے کہ وہ مالک کو کہے کہ میں دے رہے ہوں گا مالک اس کو پکڑے چوکٹ پر لائے اس کا کان چوکٹ پر رکھے اس تاری سے اس میں سراغ کرے یعنی جس کو پنجابی میں کہیں دے دے خدا کان بھن دے اس کے کان میں سراغ کر دے اور وہ کان کا جو سراغ ہے وہ اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ بندہ غلام ہے اب شریعت میں جس کے کان میں سراغ ہوتا سمجھا جاتا کہ یہ بندہ غلام ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ مصریوں نے اسرائیلیوں کو کس سن سے غلام بنایا ہوا تھا لیکن اتنا مجھے ضرور سمجھاتی ہے کہ مردوں کے بھی کانوں میں سراغ ہوا کرتے تھے کیونکہ جب وہ نکلے ہیں مصر سے تو ان کے کانوں میں بالیاں تھیں جس کو موسیٰ حرم نے کہا تھا کہ ان کو لے آؤ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سراغ ہے شریعت کے مطابق یہ غلامی کی علامت ہے میں اپنی پیاری مقدس بہنوں سے یہ بات کروں گا کہ مقدس بہنِ ازاد ہیں میں مقدسوں کی بات کر رہا ہوں مقدس بہنِ میں مالکہ کہ یہ علامت نہ اپنے پاس رکھا کریں کیونکہ یہ علامت جو ہے یہ غلامی کی علامت ہے میں بڑی حلیبی سے یہ بات کر رہا ہوں اپنے سٹنڈرڈ کو سنجھیں اپنے بیار کو سنجھیں خدا نے ازاد کیا ہے آدمیوں کے غلام بننے سے خدا نے منع کیا ہے اور چونکہ ہم آدمیوں کے غلام نہیں ہیں لہٰذا اس طرح کی علامت بھی مقدسوں کو زیب نہیں دیتی ایک تیسری غلامی ہے جس کو گناہ کی غلامی کرتے ہیں اب وہ گناہ کی غلامی کیا ہے شاید عام لوگ اس غلامی کو غلامی نہیں سنجھتے ہیں لیکن میں بکانا چاہتا ہوں دنیا والوں کوئی قوم کوئی مذہب کوئی اہلِ زبان کوئی قبیلہ کوئی مشہد ایسا نہیں جو گناہ سے مگر رہا ہوں اور بائبل مقدس شکھا بھی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے جو جاں گناہ کرے گی سمرے گی گناہ کا انجام دوزرخ ہے لیکن کیا خدا نے گناہ سے بھی چھوڑانے کے لیے کوئی انتظام کیا ہے یہ خوشخبری میں سنانا چاہتا ہوں سارے دنیا کے سن میں اور دیکھنے مانوں کو بائبل مقدس کو جو خدا کا الہامی بہترین کلام ہے لا تبدیل کلام ہے خدا نے دنیا سے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوکہ بیتہ بچ لیا تاکہ جو تو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے ہمیشہ کی زندگی میں وہی داخل ہوگا جو گناہ سے ازاد کیا ہوا ہے یہ کس طرح ہے گناہ کی گناہ بھی یسنسی نے خدا کے بیتے خدا نے یسنسی نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے سکھایا آئیان گناہ کی گناہ کے مضمون کو سکھنے کے لیے یہونہ کی جیل کے آٹھویں ماں میں چلتے ہیں یہونہ کی جیل اس کا آٹھویں ماں آئے پر اس کی اکدتیس نیاں سے پہر پڑھیں گے پڑھیں گے پس یسنسی نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے میں چاہتا ہوں ساتھ ساتھ میری کار میں زیادہ بہتر ہوگا یہ ان سے میرا خدا بات کر رہا تھا تو یسنسی کو قبول کھا چکے تھی اور ان کو کیا کہا ساتھ دوبارہ پڑھ دیجئے مرمانی سے اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگیت ٹھہر ہوگے اور سچائی سے واقع ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی سچائی سے واقع ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی پہلے نمبر پر تو سچائی کیا ہے سچائی ہوتا کا قنام ہے پڑھتے نہیں یہ ہونہ کی دیجئے کہ صدرہ باب کی صدرہ پر رکھا ہوا ہے میرے مرمان نے دعا کی کہ اہباب ان کو سچائی کے مسیحہ سے آزاد کر تیرا کلام سچائی ہے اگر تم سچائی سے یعنی کلام سے واقع ہوگے تو سچائی یعنی خدا کا کلام تم کو آزاد کرے گا آگے انہوں نے اس سے جواب دیا ہم تو ابراہم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے اب وہ یہ بچائے صرف قومی غلامی سے واقع ہیں ابھی بھی بڑی دنیا ہے جو قومی غلامی سے واقع ہیں ہر بلہ سمجھ آئے کہ میں کسی قوم کے انٹر نہیں ہے میں آزاد ہوں ارے بھائی تو قومی طور پر تو آزاد ہو چکے انہیں کے لئے کہ اور بھی آزادی ہے ایک اور بھی غلامی ہے اور وہ ہے جنال کی غلامی پڑھئے ساتھ تو کیوں کہ کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے یسو نے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے سارے سن لیں اس بات کو بڑے غور سے اس پر دیان کریں میرے غلاموں نے کہا جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے سگرٹ پینے والے سگرٹ کے غلام ہیں چرس پینے والے چرس کے غلام ہیں شراب پینے والے شراب کے غلام ہیں حقوقت کو جب تک پی لینے ان کو کچھ پریشانی رہتی ہے ان کو سکون نہیں آتا جھوٹ پونے والے چھوٹ کے غلام ہیں فراد کرنے والے فراد کے غلام ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے جیسا گناہ وہ کرتا ہے اس گناہ کا وہ غلام ہے اور کیا اس کا کوئی طریقہ ہے کہ خدا گناہ کی غلامی سے چھڑھائیں آگے پڑھ گیسا ہے اور غلام اب اب تک گھر میں نہیں رہتا تو یہ بھی جب میں نے کیے غلام اب اب تک گھر میں نہیں رہتا بیٹا رہتا ہے غلام ہوتا کیا ہے ارمائی جس کو خریدہ جاتا ہے اس کو اب چپ چھائے فارغ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مراز پر حق دار نہ حق دار نہیں ہوتا بیٹا حق دار ہوتا ہے مراز بیٹوں کی ہوتی ہے مجھے یہاں ہے ان جگہ میں قلام سنا رہا تھا تو بیٹی نے مجھے پچھو جا کی سر یہ مراز کس کی ہوتی ہے میں نے کہا جی بیٹوں کی تو بیٹیاں کا کیا باتا ہے تو میں کہے میری بیٹی بیٹیاں باپ کے غم باٹتی ہیں اور بیٹے باپ کی مراز باٹتی ہیں بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کے غم باٹتی ہیں بیٹے مراز باٹتے ہیں بیٹیوں آپ کو جو خدا نے کہا ہوتی ہے یہ بہت آتا ہے اب باپ کی غم باٹا کریں اور باپ کی دعائی لیا کریں بیٹا اب بتا گھر میں رہتا ہے کیونکہ مراز اسی دن پاٹ نہیں ہوتی ہے اور آگے کا لکھا ہوگا ہے بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو جاؤ گے دنیا والا سولو یہ پیغام ہے ہر قسم کے گناہ کیا جو بندہ گناہ ہے جو بہر گناہ ہے وہ کسی بھی طرح کی گناہ کی گناہمی میں ہے خدا کا بیٹا یسو اس لیے آیا ہے کہ گناہ کے غلاموں کو گناہ کی غلامی سے چھڑائیں بیٹا آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو جاؤ گے خدا کے بیٹے کے علامہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اس لیے میرے خلاموں نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں میں ہوں اس نے کہا اچھا دروہا میں ہوں اس نے کہا دروالہ بھی نہیں ہوں نور بھی نہیں ہوں زندگی کی روڑی بھی میں ہی ہوں میرے مسیلہ کے پر گیاں کوئی بات کے پاس نہیں آتا اور میرے بھائیوں اور جسٹ پینے والوں اور سیگرٹ پینے والوں اور جھوٹ پولنے والوں اور فراد اور صداقاروں چھوڑو ڈاکھوو میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں آپ کا علاج ہے گناہ سے کوئی میڈیسن آپ کو نہیں چھوڑا سکتی کوئی فرموزہ نہیں جو آپ کو گناہ سے عزاد کر سکے یہ بہت بیٹا اگر تمہیں عزاد کرے گا تو تم بہت کئی عزاد ہو چکے اب یہ اگلہ معاملہ ہے کہ بیٹا کیسے عزاد کرے گا یہ سیکھنے کے لئے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ سیکھیں کہ عزادی آتی کیسے ہیں اگر تھوڑے دیر کے لئے میں قومی عزادی کی بات کروں قومی عزادی مثلا اپنے پاکستان کی میں بات کرنے لگا یہ بارے صحیح ساب کونٹیننٹ کبھی اسٹریٹ یا کومپری یہاں پر آئی اس کے مسئلے سے برداریہ کی حکومت یہاں پر آئی اور ان کا آخری جو وائس رائے تھا لارڈ مونٹ بیٹن ہے اس کے بعد یہ ملک عزاد ہوا ہندووں کی تحریب چلی تحریبِ ازادی مسلمان لیڈرز میں بھی تحریبِ ازادی پیشتی بڑی تحریبیں اٹھیں یاد رکھئے ازادی حاصل کرنے کے لئے کوئی جو کوئی تحریب بنانا ملتی ہے پڑھنے والے بچے جانتے ہیں تاریخ نام جانتے ہیں ہسٹی پڑھنے والے جانتے ہیں تحریبِ ازادی کہ سبب سے ہی بڑے بڑے لیڈر اور ایک بہت بڑی پارٹی موجود میں آئی جس کا نام مسلم لیڈ تھا اور ہمارے محمد علی جناس صاحب قائدِ آزم جن کو لگم دیا گیا جن کو خطاب ہے یہ اس کے سربراہ تھے یعنی دوکھ سے لگزوں میں قائدِ آزم کی تحریبِ ازادی کے سبب سے جتنے لوگ اس تحریب پہ آئے ان نے بڑا کام کیا اور اس تحریب نے یہاں تک آگے گئی ایک قراردار منصور ہو گئی اور چولہ دشت کو پاکستان مارزِ موجود میں آگیا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ازادی کے لیے کوئی نہ کوئی تحریب ضرور چلانا پڑتی ہے پاکستان حاصل کرنے کے لیے قائدِ آزم نے تحریبِ ازادی چلائی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم گناہ سے ازادی حاصل کرنے کے لیے میں نے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پوری دنیا ہے یہ دنیا شریر کے قبضہ میں ہے یہوں نے اپنے خط میں لکھتا ہے ساری دنیا شریر کے قبضہ میں ہے اس کا مطلب ہے ساری دنیا گناہ کے قبضہ میں ہے اگر ساری دنیا گناہ کے قبضہ میں ہے تو خدا کے بیٹا کس لیے آیا ہے اس دنیا کو گناہ کی قناہ سے اعلان کرنے کے لیے خدا کا بیٹا جب آیا اس نے بھی ایک تحریب چلائی قناہ میں نے تو لکھا با کہ تحریب کی ازادی تو نہیں کھا با لیکن میں کوئی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نجات کی پلیننگ ہے اور نجات کا مطلب ہی ازادی ہوتی ہے نجات کا دوسرا مطلب ہی ازاد ہے جب یہ لکھا ہے وہ اپنے لوگوں کے بناوں سے نجات دے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے لوگوں کے بناوں سے اعلان کرے گا اس کا یہ مطلب ہے پیسی کریں خلابہ یہ سمسیل ایک بیترین تحریب چلائیں اس تحریب کو کس طرح چلایا گیا اس تحریب پر بارہ شخص باسیت رسول شامل کیے گئے پھر آگے انہوں نے کام کیا اور یہ تحریب چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی کہ بہت سے لوگ گناہ سے ازاد ہو گئے کس طرح ازاد ہو گئے کہاں گیا توبہ کرو کہاں گیا اپنے گناہوں کی وافی کے لیے اخلاف یا صوفی کے نام میں ببت سوالو اور پھر تم لور قدس انام میں باؤ گئے یاد رکھئے توبہ کے سب سے ببت سوال کے سب سے ہم بیٹے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ہمارے گناہ دل جاتے ہیں اور گناہ دلنے کے بعد جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے میری زندگی پورے دھول پر گناہ کی گناہی سے ازاد ہو جاتی ہے جب خدا کا روح کسی زندگی میں آتا ہے اب یہ بات صرف اس کو سوال جائے گی جس نے واقعی توبہ کیا ہے جس نے واقعی اپنے گناہوں کی موفی کے لیے خدا مد یا صوفی کے نام میں یا صوفی کے ساتھ پہمستہ ہونے کے لیے پاک کس پا لیا ہے یا صوفی کو پہن دیا ہے یا صوفی کو قبول کر لیا ہے یا صوفی کی دنھن بن دیا ہے اور یا صوفی نے اپنا روح سے دیا ہے اور جہاں تحید خدا مد کا روح ہے پہنسکتہ خدا مد روح ہے اور جہاں تحید خدا مد کا روح ہے وہاں ازادی ہے ارے کونسی ازادی ہے گناہ سے ازادی ہے جب لوگ خدا مد کے روح پاتے ہیں ازادی پاتے ہیں یہ ہے تحریک یہ ہے روحانی تحریک ازادی میں چاہتا ہوں اس سسٹم کو سمجھئے برے صغیر کو ازاد کرانے کے لیے قائل عظم بھی درائیں دنیا کو گناہ کی غلامی سے ازاد کرانے کے لیے غلام کا پیٹہ غلامت یہ سمسل بھی درائیں برے صغیر کو ازادی درائنے کے لیے بہت سے شہیدوں کا لہو بہایا گیا ہے نظرانہ خون کا پیش کیا گیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا کو گناہ کی غلامی سے چھڑانے کے لیے میرے خدا نے بھی اپنے لہو کا نظرانہ پیش کیا ہے امین آگے جلد پاکستان کی تحریک ازادی چلی پاکستان بجود میں آیا پاکستان بجود میں آیا پاکستان بجود میں آیا پاکستانی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم ازاد ہو گئے ہیں ہم ازاد بلک میں آ گئے ہیں اب میں روحانی ازادی کی بات کرنے لگا ہوں چطرے لوگوں نے توبہ کی پاکستان بجود میں آیا یقین نہ لوگ گناہ سے ازاد لیکن یسل جی کے غلام ہیں یہ یاد رکھئے ہم گناہ سے ازاد ہونے کے بعد خدامت یسل جی کے غلام بن جاتے ہیں کیونکہ روح کے خدایت سے پھر خدامت ہمیں لیے پھرتا ہے اور اس کا دائر خدا ہمیں گشت کراتا ہے جہاں نہیں جائے ہم چلتے ہیں اس کے لئے بھی خشبور پھیلاتے کے رہے ہیں میں بتانا ساتھا ہوں روحانی کے بعد کلیسیا جو ہے جو نیسل سے پیدا ہو چکے ہیں جو مقدسین ہیں میں ان کو بابول رہا ہوں آپ جنہوں نے روحانی اس کو پا لیا ہے جو اس وقت ازاد ہو چکے ہیں جنا سے شریر کے غلام سے نکل چکے ہیں آپ ہے تو پاکستان میں لیکن یاد رکھی ہے یہ پاکستان ہمارا ملک نہیں ہے بے شک جب تک ہم پاکستان جسم میں ہیں ہمارا ملک یہی ہے کلاموں میں کہتا ہے اس کی خیر ملاؤ کلام کہتا ہے اس کے لئے دعا کرو خدا کا کلاموں میں کہتا ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابع نہ ہو کوئی ایسی ایک امت نہیں ہے یہ خدا کی طرح سے نہ ہو ہم اس ملک کے لئے دعا بھی کرنی ہے اس کے حقوں کے لئے دعا بھی کرنی ہے ان کے شہروں کے لئے اسلام کی دعا بھی کرنی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں تو بھی ہم زمین پر پردسی اور مصافر ہیں قومی طور پر تو ہم آزاد ہیں لیکن روحانی طور پر ہم گناہ سے بھی آزاد ہیں یوں سمجھئے ہم ڈبل آزاد ہیں ٹومی طور پر بھی آزاد ہیں اور روحانی طور پر بھی آزاد ہیں ہم نے ایک اور ملک میں جانا ہے جس کو نیا آسمان دھلتے ہیں ایک اور شہر میں جانا ہے جس کو نیا یروشنم ہوتے ہیں میں گوھر کر رہا تھا پاکستان کے لفظ کے اوپر جس شخصرم یہ لفظ تجویز کیا پاکستان بہت خوبصورت لفظ ہے بہت پیارہ بورڈ ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ ہم دا کلیں پاکستان کی لوگ پاک ہو جائیں بہت خوبصورت بات ہے لیکن میرے خیال میں ایک اورڈنٹو مائل تھنکنگ میری تھنکنگ یہ کہتی ہے کہ نیا یروشنم جو ہوگا وہ حقیقی پاکستان ہے وہ ہے جگہ جہاں پاک لوگوں نے واقعہ ہی رہے ہیں یہاں تو حقیقی لوگ جائے رہے ہیں یہاں تو درشت گرد بھی پاکستان کی اندر آتے ہیں اور آب ہی جاتے ہیں لیکن اس حقیقی پاکستان میں کوئی درشت گرد نہیں جائے گا اصل حقیقی پاکستان نیا یروشنم ہے کیونکہ جو پاک ہیں وہ خدامد کو دیکھیں گے اور میرا خدامدوں نے کو لے کر جائے گا اور میری بھائیوں میری بہنوں میری بچوں بڑوں چھوٹوں بزرگوں میں سلام پیش کردام ان کو جنہوں نے توبہ کی خدامد جسمسی کے نام میں مفتسمہ نے کاریستو کو پہن ریا اور پاک روح سے ممور ہوئے آپ یقیناً روحانی ازادی کو حاصل کر چکے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ازاد ہو چکے ہیں تو کیا مطلب ہے آپ کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے نہیں 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 کبھی کبھی ہم اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جب تک ہم پاکستان میں ہیں پاکستان کا قانون ہمارے اپنے پڑھے ہیں قانون سے ازاد نہیں ہم ازاد ملک میں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ قانون سے ہی ازاد ہوگئے ہیں کبھی کبھی بڑا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس بات کو میں ایک مثال دیکھتا ہوں کل چھوڑا دیکھتا ہے اگر اگر کوئی شخص اپنی گاڑی رائپ پچھلوں نے شروع کرتے ہیں کہ جی آج ازاد نہیں ہے تو کیا ٹریفر کا سازنٹ اس کا چلام نہ کرے گا کرے گا ضرور کرے گا وہ کہیں نہیں جی آج ازادی ہے اتنی ازادی نہیں ہے کہ تو نور ہی دوڑ دے کبھی نین سے پالا کر ازادی نہیں ہوتی جب تو کارون سے پالا کر دھو جائے تو وہ سویتی سوہزار نہیں کہتے ہیں میں اپنے واقع بتانا چاہتا ہوں نائٹین ایٹی فائم میں میں اپنے کچھ فوجیوں بھائیوں کے ساتھ فرانس میں گیا میں کسی شاہر سے بزر آتا ہمارے بس بزر رہی تھی اور ہم بس سے باہر دیکھ رہے تھے سینھ دیکھ رہے تھے جیڑی دیکھتے ہیں سارے دیکھتے ہیں تو میں نے کوئی بڑا بہبودہ سسین دیکھا اور صرف میں نے نہیں دیکھا میرے ساتھ تو کیپٹنل صاحب تھے اسے انہوں نے بھی دیکھا تو کیپٹنل صاحب مجھے کہتے ہیں چیز صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے میں کہاں صاحب میں آروزے دیکھتا ہوں تو انہی دنوں میں اسلام آباد میں ایک پاکستان کی عورتیں تھی خواتین تھی جنہوں نے ازادی کے لیے ایک جلوس نکارا تھا اور انہوں کہہ رہی تھے کہ ہمیں پاکستان میں یہ ازادی نہیں گر رہی ہمیں ازادی چاہیے مجھے کیپٹنل صاحب کہتے ہیں کہ جیس صاحب وہ جو عورتیں ازادی نہیں ہیں وہ مانگ رہی تھی یہ سلام آباد میں جلوس نکالا ہوں میں میں کہاں تو میں نے کہاں مقاعد کر رہا تھا کہ کوئی یہاں یہاں مغتی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی یہاں ہاں یہاں مغتی ہے ہمارا شغر ہمیں پوچھے ہی نا ہمارا باپ ہوں کے پوچھے ہی نہ میں نے کہا سر یہ ازادی ہے کہتا ہے وہ یہی زیادی مانگتی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ازادی نہیں یہ آوارنگی ہے یاد رکھیے اس بات کو بہت سے لوگ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو بڑے پورے طور پر بات کو سمجھیں کہ ازادی اور ہوتی ہے اور آوارنگی جو ہے یہ اور ہوتی ہے آوارنگی کیا ہے اگر بیوی کہے کہ اشور مجھے نہ پوچھے مجھے ازاد رہنے دیں وہ ازاد نہیں وہ یہ کہہ لیا ہے کہ اشور مجھے آوارا بڑھا دے اگر بچے کریں جو مانگا ہے نہ مجھے پوچھے کیا مطلب ہم ازاد ہیں مانگا نے بڑی مبت کی نگائی میں ہمارے انپر ارے یاد رکھیے والدین کے انڈر رہنا ہی ازادی ہے کب آپ والدین کے انڈر سے نکل جائیں گے آپ آزاد نہیں آپ آوارا ہو جائیں گے کتنے لوگ ہیں جو ازادی کو بسردشٹین کر رہے ہیں میں پاکستانیوں سے بات کروں گا پاکستان میں کبانین کے تابعے رہو پھر آپ آزاد پاکستانی ہیں اگر آپ قلوم کو دوڑیں تو پھر آپ آوارا پاکستانی ہیں اور میں مسیحوں سے بھی یہ کہوں گا جتنے مسیح کے لائے کے اندر ہیں اگر آپ کلام کے کبانین کے تابعے ہیں تو پھر آپ صحیح مسیحی ہیں ورنہ آپ بھی آوارا مسیحی ہیں مسیحی کے لئے ضروری ہے کہ وہ خدا کے کلام کی کبانین کے تابعے ہیں ایک اور ازادی کی بے بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے شریعت کی غلامی سے ادانی یہ ان کے لئے ہے خاص ان کے لئے جنہوں نے ایمان کے کلام پر ان کو سنا ایمان کے کلام پر ایمان آئے کبان کیا کلام کو ببتشوان یا توبہ کی اور بھول کو سپا کے ہی گناہ سے ازاد ہوئے ایسے ربوں کے لئے پانوس جب خط نے کراتا میں خاص گلتیوں کی کریشیہ کی بات کرتے ہیں پانوس کہتا ہے تم پر لگتا ہے مجھے کسی نے ایسے لگتا ہے جیسے افسوں کر دیا ہے جادو کر دیا ہے تمہاری تو گویا آپوں کے سامنے یسو مسیح صلیب پر دکھایا گیا ہے وہ کلوری کے پہاڑ کے اوپر تم نے خلص کس آکے پر رہے کو جانتے پر رہے تھا میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے عمال سے روکو پایا ہے یا ایمان کے پیغام سے اگر جب روکو سپایا ہے دومہ کر کے پاپس بہ لیتا کیا شریعت کے یہ ہے یا تم نے اس ایمان کے قرآن کو سننے کے سب آپ سے قبول کرنے کے سب آپ سے آگے کیا تم ایسے نادان ہو کے روک کے طور پر شروع کر کے شروع تھا تم نے روکے طور پر کیا روکی شریعت کے طور پر شروع کیا اور آگے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو آگے پڑھ دیں گیے سر کیا تمہیں اپنی تکلیفیں بے فائدہ ہوتا ہے مگر شاید بے فائدہ نہیں پس جو تمہیں روح بخشتا ہے اور تمہیں موجزے زائر کرتا ہے جو تمہیں روح بخشتا ہے جس نے تمہیں روانی بنایا ہے جس نے تمہیں بنا سے عراض کیا ہے ہاں جی کیا وہ شریعت کے عمال سے حصہ کرتا ہے کیا شریعت کے عمال کو اس نے دیکھا کہ تم بڑی شریعت کے عمال پر بڑے بابان ہو وہ بہے تم اندیں بڑی اچھی ملا رہے تھے دو سفر کو بڑا ٹھیک مار رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی تمہارا خطرہ بھی ہوا تھا اوہو تم نے شریعت کے سارے عمال پر بڑا ہو گیا لہذا میں تمہیں روح بخش دے دیتا اوہ بھائی خدا کا یہ طریقہ کر نہیں ہے ایمان پر ایمان کی پیغام پر تم ایمان لائے ایمان کی پیغام پر یہ بھی اور گہری باتیں بھی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اتنا ہی کافی اگر سمجھا رہے ہیں میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو ایمان کے پیغام پر ایمان لائے توبہ کی بہت اس پہ لیا خدا کے پاک روح کو پایا اب خدا کے پاک روح کو پانے کے بعد ازاد ہو گئے گناہ سے اب زیر میں رکھیں دوبارہ ان کو شریعت کی غلامی کے جوہے میں جتنے کی ضرورت نہیں ہے خدا ورح کو گناہ سے ازاد کیا ہے ارجا ورح گناہ سے ازاد کیا ہے شریعت کی غلامی سے بھی ازاد کیا ہے پاک روح اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے ذرا پانچھے باب میں چلیے سر داتا وہاں پہ بھی کچھ لکھا ہوگا پانچھے باب کی پہلیت پڑو مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے مسیح نے خدا سے آزاد کر دیا ہے شریعت کے ایمال سے ہمیں جو شریعت کے ایمال کے سنب سے رس پاس کرنا چاہتے تھے یاد رکھیں شریعت کے ایمال سے کوئی شخص رس پاس ٹھہر ہی نہیں سکتا سسٹم میں نہیں ہے آگے پڑھئے سر پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوہے میں پس قائم رہو آزاد ہو گئے ہو روح تسپالیہ ہے آزاد ہو گئے ہو اب روح سے محمول ہوتے جاؤ قائم رہو اگر ہم روح سے رکھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں خرار کرتے ہیں صحابت کرتے ہیں خلاقہ خام کرتے ہیں کوئی نرکی کرتے ہیں ایمال کے ساتھ تو یاد رکھئے یہ قائم رہنے کے لیے کرتے ہیں اس کا یہ بدل نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو پھر نجات پائیں گے نجات ہم نے پانی ہے ہم نے نجات کے پیغام کو قبول کر لیا ہے نجات سے پیدا ہو چکی ہے نجات ہم نے پانی ہے اور یہ ہم نے خود نہیں پائی نہیں 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 یہ خدا کی طرف سے ہے کوئی شخص نجات نہیں پاسکتا لیکن خدا ان نے کہا تھا خدا سے سب کچھ ممکن ہے یہ خدا علیہ لیے انتظام کیا کیا میں نے جانا پائی ہے توبہ کی وقت اسمالیہ پچھلے سارے دنہ ختم ہو گئے رلک اسمالہ خدا نے رلک اس مدد کا علمہ لے دیا گناہ کی گناہی سے چھڑا دیا اور ساتھ ساتھ شریعت میں نے شریعت کے ایمال کے سبب سے نمسپال کر رہا ہو یہ خاص طور پر یہودیوں سے مسیحت میں آیا ہے یا وہ مسیحت میں آ کر پھر یہودی سسٹر میں جانا جا رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جبارہ خطنہ کنا نہیں چاہیے کئی لوگ ایسی تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہیں خطنہ بھی کنا رہے چاہیے تمہیں ایتیاں بھی بنانا نہیں چاہیے اور تمہیں بکری سفت کو بھی اسی طرح ہی بنانا چاہیے وہ بھائی شریعت کی ایمال کے ساتھ کوئی شخص راسباز نہیں کھائے گا ہم ایمال سے راسباز نہیں کھائے گا یس سمسی کے کفارے پر ایمال اللہ کا راسباز اہل ہے اس وقت کو ذن پر کھئیے اور پالوس کہتا ہے دوبارہ شریعت کی غلامی کے جوے میں نا چند ہو بڑی اصحاب پارچھائی مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نا چند ہو کونسی غلامی؟ وہی شریعت کی غلامی کے جوے میں نا چند ہو ہاں جی؟ آگے؟ دیکھو میں پالوس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم خطنہ کروا گئے تو مسیح سے تم کو کچھ پائدہ نہ ہو سیدھی سیدھی بات ہے بھائی میں ہم سے ترخواست کر رہا ہوں ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو پاکستان میں کام کر رہی ہے اور ان کی شک پوششی ہے کہ وہ خطنہ بھی کرائیں روح قدس بھی پائیں خطنہ بھی کرائیں ایڈے بھی پتہ نہیں وہ کیا کیا بولنا چاہ رہے ہیں او بھائی میں آپ سے منت کرتا ہوں رہاں جو تر کہتا ہوں روح نے خدا کیلو نے آپ کو گناہ سے ازاد کر دیا ہے اب نیک کام کرو اس لیے کہ قائم رہو تو پھر جو ڈالی یہ سمسیر کامنج میں قائم رہتی ہے وہ پھن لاتی ہے باقی ہم جو نید عمال کر رہی ہیں اگر ہم دعا کر رہی ہیں اگر ہم اچھے کام کر رہی ہیں نیکی کے کام کر رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہ سمیلہ کہ ہم فردوس کا علاوش کر رہی ہیں نہیں 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 ہم اپنے عمال سے فردوس میں نہیں جا سکتے نہ تو ہمیں فردوس کا لالچ ہے اور نہ ہمیں دوزخ کا ڈر ہے پکی بات ہے نہ فردوس کا لالچ اور نہ دوزخ کا ڈر ہے بس ہمیں خدا میں نے ازاد کر دیا گناہ سے گناہ کی مزدوری جو موت ہی وہ ختم ہو چکی ہے اب تو ہم خدا ان کے ساتھ زیادہ ہیں کیونکہ خدا ان کے ساتھ پیوستہ ہو چکے ہیں اس کی ڈالی بن چکے ہیں ہم پھل لائیں گے تاکہ قدام دونوں میں عجر عطا کریں میں خاص ایک بات کرنے لگا ہوں پاکستان کے قوم ہی ترانا ہے پاکستان زمین شاکبان بڑا چکتا مجھے مجھے زبان نہیں آتا ہے میں سکول میں بڑے سال زبانیں کارتا رہا ہوں میں بھی گانے نہیں لگا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے گائیں پاکستان زمین شاکبان کیونکہ یہ پاکستان کا قوم ہی ترانا ہے لیکن میں ان کو کہوں گا جو گناہ سے عزاد ہو چکے ہیں وہ ایک اور ترانا گائے میرے خواہ میں وہ یہ کہا ہے رب خدا من بادشاہ ہے اوہ حسن اللہ بادشاہ ہے لیکن خدا نے گناہ سے عزاد کر کے آپ کو اپنی بادشاہی میں اداثت کر لیا ہے آپ کے لئے پہدری ترانا یہ رب خدا من بادشاہ ہے امین میں آخر میں پاک پرنا کھان کروں گا خاصتہ پر میں نے بات کی اس وقت جو گریڈ کل کے پاکستان کے جنڈے ہیں یہ قومی عزادی کی عرامت ہے اور روح قدس روحانی عزادی کی عرامت ہے یہ روح قدس کا وقت اسمہ ہے یہ روحانی عزادی کی عرامت ہے میں اور میری ساری خمخدمہ ٹیم کے جو میمران ہیں جو گفک سے دیکھتے رہتے ہیں میں ان کی طرف سے تمام روح قدسی آفتہ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ملکہ دبر مبارک بات دیتا ہوں ایک تو پاکستان کی یومی عزادی کی تعلق سے اور نمبر دو گناہ کی عزادی کے تعلق سے اپنا درخواست کرتا کہ ایمان کی پیغام سے روح قدس حاصل کر کے عزادوں میں ہو دوبارہ شریع کی گرابی میں کہ جوے بھی نہ چکو اے یہ خاص پیلتی کا سنو کو کہہ رہا ہوں خدا میں ہمیں عزاد رہنے کے لیے عزاد کیا ہے میری طرف سے بھار بھار پاکستانی کو پاکستان کی اٹھکتر بھی سالگیرہ مبارک ہو یومی عزادی مبارک ہو ان کو گناہ کے سے ازاد ہو چکے ہیں ان کو گناہ کی ازادی مبارک ہو خدا ہمیں آپ کو بڑی برکت دیں روح سے ممور ہوتے جاؤ اور آنے والے حقیقی پاکستان کے لیے دعا بھی کرو اور اس نیرے یلشن کو سامنے رکھو یہ میرا اس ازادی کے موقع پر آپ کے لیے پیغام ہے رینا پاکستان میں ہے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے شہر کے لیے بھی دعا کرنی ہے حکومت کے لیے بھی دعا کرنی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے ہمیں اپنے اعلیٰ حقام کے لیے بھی دعا کرنی ہے ان کے تابع بھی رہنا ہے اور شات ہی ساتھی ذیب میں رکھنا ہے ہم اس زنین پر پاکستان میں پردیسی اور مسافر ہیں ہم جو گناہ سے ازاد ہوئے ہیں ہمیں حقیقی پاکستان میرا کہنے کا مطلب ہے آسمان پر میرا کہنے کا مطلب ہے نئے یرشنگ میں جہاں پر یہ سمجھے نے کہا تھا میں جاتا ہوں تھا کہ تمہارے لیے جگہ دیا کر میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں زمین پر پردیسی بھی نازدگی پسند کریں میں نے اس کا یہ بات نہیں ہے کہ یہ بات کمانا نہیں ہے جب تاکر سکول مرک میں ہم ہے کہ پاکستان ہمارا بلک ہے میں شاتا دعا کریں جب نے کلام سنا ہے میں نے ساتھ وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں سروں کو چکائیں آنکھیں بند کریں دعا کرنا چاہتا ہوں خدا بند عظیم تیرا شکر اللہ کرتے ہیں تنہیں اس آزادی کے مضمون کو سمجھنے کا فضل دیا ہے ایمیلوال کے حقیقی تیرا دل سے شکر اللہ کرتا ہوں عومی ازادی کے لیے بھی بلک پاکستان میں جہاں پر خدا بند سارے بہن پائیں اسے بھی بہن پائیں فڑی ازادی کے ساتھ رہ رہے ہیں فڑی ازادی کے ساتھ ہم تیرے پیغام کی آئی خدا من باپس وانی لوگوں کے ساندھش کا پرچار کر رہے ہیں پریچم کر رہے ہیں میں تیرا شکر اللہ کرتا ہوں میری خدا اپنی پیاری ٹیم کے لیے میں تیرا دل سے شکر اللہ کرتا ہوں تو جب آپ نے کھیل پہ کام پہ لگایا ہوا ہے اور ہم تیرے کھیل پہ کام کر رہے ہیں یہ جان کر کے جب تو آئے گا ہمیں حقیقی پاکستان میں جائے گا رہی ایرشنا میں جائے گا اور وہاں پر سارے کاموں تک وجہ رہا ہوتے گا اے خدا من میں یقین کرنا اس بات پیو پر میرے گو اے والا کی حقیقی جب تک زمین ہوا ہے اس ملک کے لیے سلامتی مانتا ہے حکومت کے لیے سلامتی مانتا ہے آنے والے نئی حکومت کے لیے سلامتی مانتا ہے میری خمسال حاظر حکومت کے لیے سلامتی مانتے ہیں ملک پاکستان کی سرحدوں کے لئے سلامتی مانتے ہیں اخواج پاکستان کے لئے سلامتی مانتے ہیں اے خلامت اعلیٰ حکومتوں کے جندے بھی آمیلہ عرشب کی سلامتی مانتے ہیں پاکستان زمین کی سلامتی مانتے ہیں اے خلامت اور میری دعا ہے ان لوگوں کے لئے وہ مبارک وہ نہای مبارک لوگ جنہوں نے خلامت سلیب کے پیغامت کو قبول کیا توبہ کی بطش مالیا اور بلور قدر سے ازادی حاصل کی اے خلامت ان کے لئے میری دعا ہے اب وہ خلامت دروس سے مبارک ہوتے چاہیں اس ازادی کو قائم رکھیں کوئی تاج ان سے جھیل نہ لیں اپنی بشاہ کی حفاظت کریں اور خلامت تیری لا دیکھتے رہیں توکہ تو بہت چند آنے والا ہے اس پیغام پر ایمان آنے کے سواب سے لوگ پر کرتے ہیں یسول اللہ کیسے اسے مانتے ہیں آمیل آمین جس خلامت نے میں سکھایا ایسا دل کا دعا کرتے ہیں اے بھر باپ تو جو آسمان پر ہے تیرہ رام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری برزی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روزی روٹی آج میں دے اور جس طرح ہم نے اپنے نکستر کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض میں معاف کا ہمیں اسمائش میں نہ لاؤ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی خدا مند آپ کو برکہ دے اور آپ کو محفوظ رکھیں خدا مند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائیں آپ پر مہربانگی رہیں خدا مند اپنا جلالی چہرہ آپ نے دل پتوچھو رکھیں اور آپ کو بڑی سلامتیں بخش لیے آمین آمین ہمیں یقین ہے کہ آج کے کلام کے توسط سے ہم سبوں نے دیکھنے اور سننے والوں نے خدا مند سے برکت حاصل کی ہے اور پروگرام کے آخر میں ہماری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اپنی وال پر شیئر کریں تاکہ خدا مند کا کلام اور دنیا کے کونے کونے تک پھیلتا جائے تاکہ ہم سب مل کر خدا کی بادشاہی میں جانے والے ہو جائیں آمین